اب ان کے بعد جن کا نمبر آتا ہے وہ انہی کے والد محترم ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا بچہ بچہ ان کو جانتا ہے پس اتنا تعارف کرانا مناسب سمجھتا ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ افغان رشیہ وار میں ان کا رول بڑا اہم تھا جس کی وجہ سے رشیہ کو یہاں سے نکلنا پڑا اور دوسرا تعارف ریمن ڈیوڈ کی رہائی کے بعد ٹی وی پر ان کا جو ایک فکرہ وہ میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہ پہلے سوچتا تھا کہ وردی پہن کر باہر نکلوں گا اب میں نے ارادہ ترک کر دیا اب میں سیول ڈریس میں اتجاز کروں گا تو میں دعوت خطاب دیتا ہوں جنرل ریٹائیٹ حمید گل صاحب جناب آقیف سعید صاحب جنرل شاہد عزیز صاحب اکرام چوارجی صاحب میرے دوست ہیں بہت پرانے دیرینا بہت ہی خوبصورت محفل ہے یہاں پہ خال خال ہی ایسی سنجیدہ ڈسپلن اور چہروں سے مزدربت لیکن یکسو آڈینس کا بھی دیکھنے کو ملتی ہے بڑی خوشی کی بات ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا اس کو کہتے ہیں incestual proselytization یعنی ایک ایسی تبلیغ جو کہ آپس میں ہی ہم ایک دوسرے کو کر رہے ہیں کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پہ کوئی ایسا آدمی بیٹھا ہوا ہے جو ہم خیال نہ ہو ہم سب ہم خیال ہیں incest کہتے ہیں christian culture کے اندر cousin marriages کو یعنی آپس کی marriages تو یہ آپس کی marriages جو ہیں وہ پیغام کو محدود کر دیتی ہیں پھیلتا نہیں ہے آپ نے ان لوگوں تک پہنچنا ہے بہرحال اس کے لیے طریقہ کار مختلف ہوگا یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم ایک دوسرے کو تبلیغ نہیں کر رہے بلکہ جب ہم ایسی محفلوں میں بیٹھیں تو ہمیں لاعامل کو ترتیب دینا چاہیے اور یکسو ہو کے پھر اس کے اوپر کام کرنا چاہیے راہ عمل اختیار کرنی چاہیے تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم یہ کہ اب تاریخ ایک نایک رخ بدل رہی ہے کروٹ لے رہی ہے آپ سب نے یہاں سپیچز سنی بہت ہی خوبصورت سپیچز ہوئیں میرے دوست عباسی صاحب خالد معمود عباسی صاحب کی گفتگو میں نے سنی ان کا ایک ہی تھیسس ہے کہ ہم ابھی تک مکی دور کے اندر پھر رہے ہیں یعنی ابھی ہمیں تیاری کرنی ہے آگے بڑھنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تنظیم بنانی ہے اور اس کے سامنے ایک قیادت لانی ہے بنیادی طور پر یہی ان کا تھیسس ہے کئی بار سن چکا ہوں پھر اس کے بعد اکرام چاہیے صاحب کی بچ بہت خوبصورت گفتگو تھی اور پھر ایک عدب پارہ میں نے سنا جنشاہد عزیز سے بہت خوبصورت عدبیت بھی ہے اس کے اندر اس میں پیغام بھی ہے اظہار ندامت بھی ہے اور وہ تو ہم سب کے لیے ہے خود میرے لیے بھی کہ ہم سب ہی اس خمام کے اندر ننگے ہیں ہم نے کہیں نہ کہیں ضرور غلطیاں کی ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ our tomorrow should not be better than today اور growth اسی کو کہتے ہیں nobody can snatch from me the right to grow میں آج جو ہوں میں کل سے بہتر ہوں تو آپ کو کیا تکلیف ہے جیسے شاید صاحب نے کہا کہ بھئی میں پہلے کچھ اور تھا تجربے کی روشنی میں میں have grown out of it آج کا کافر کل کا مسلمان ہو جائے تو کیا اس کو آپ کافر ہی کہتے رہیں گے ایسا نہیں ہمیں ذرا کھلے دل و دماغ سے اس موضوع کے اوپر سوچنا چاہئے اب مسئلہ یہ ہے کہ تاریخ نے تو فیصلہ کر دیا اور وہ آپ کے حق میں فیصلہ ہو گیا کیونکہ یہاں جتنی باتیں ہوئیں اس کے اندر ایک نکتہ جو ہے وہ miss ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ pluralism کی جب بات کرتے ہیں جو مغربی جمہوریتیں ہیں وہ pluralism کی بنیاد کے اوپر ان کی بنیاد کے اوپر base time ان کی secular democracies جن کو کہتے ہیں اور یہ توحید کے فلسفے کے بالکل برعکس ہیں یعنی ان کا pluralism جو ہے ہمارے لئے زہر قاتل ہے ہمارے نزدیک وہ اسلامی موڈل تو نہیں چائنا کا موڈل ہے وہ انہوں نے pluralism کی اجازت نہیں دی اگرچہ وہ نظام ہمارا نظام نہیں ہے ہمارا اس سے بھی آلہ اور عرفہ ہے لیکن انہوں نے ایک فیلنگانگ نام کی ایک تنظیم وہاں اٹھی تھی اور ٹینیمن سکوئر کے اندر نائنٹین ایٹیس نائن کے اندر انہوں نے جب شور باپا کیا تھا تو انہوں نے بڑا روتھلسلی اس کو کرش کر دیا تھا کیونکہ وہ pluralism کی طرف لے جانا چاہتے تھے مغرب ان کو دھکیلنا چاہتا ہے کہ جہاں متوازی طاقتیں آپس میں اقتدار کی کشم کشمیں وہ ابتلا رہے ہیں تو ہمارا جو اصل مسئلہ ہے وہ توہید ہے اپنے نظام میں اپنے state structure کے اندر توہید کو داخل کرنا یعنی ایک پیغام اور ایک اللہ کی حکمرانی کو قائم کرنا اللہ کی حکمرانی جو ہم نے تسلیم کر رکھی ہے قرارداد مقاصد پاکستان میں جو نو مارچ انیس سو انانچاس کو لیاقت علی خان نے پیش کی اور وہ منظور ہوئی متفقہ طور پہ آج ہمارے آئین کا حصہ ہے آرٹیکل ٹو اے کی شکل میں ہم کیوں نہیں اس کے اوپر عمل درامت کرتے وہ توہید کا پیغام ہے اور اس کو اگر دیکھیں تو وہ اس پلورل پارٹی سسٹم یعنی مذہبی فرقہ واریت اور سیاسی فرقہ واریت میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں پلورل سسٹم کی دعوت دیتے ہیں اور اس کے اندر آپ کو چلاتے ہیں اور یہی ایک بات جو ہے وہ غلط اس سے ہمیں اجتناب کرنا ہے اس کو روکنا ہے ختم کرنا ہے ہو تو یہ جائے گا تبدیلی تو آ جائے گی فورسز آف چینج اور فورسز آف سٹیٹس کو جس انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ دنیا بھر میں ٹکر آ رہی ہیں اس کا نتیجہ تو نکلنا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے حق میں نکلے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ عالمی استعمار ہماری دہلیز کے اوپر تباہ و برباد ہو رہا ہے ناکام ہو رہا ہے ختم ہو رہا ہے ان کی معیشتیں ڈوب رہی ہیں ان کی اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہوا ہے ابو غریب ہو چکے ہیں گونتانا ماں بے اور وارٹر بورڈنگ اور انڈیشن فلائٹس اور جانے کیا کچھ ہو چکا ہے لوگوں کا اغواہ کرنا جھوٹ بولنا ہم سمجھ دیتے ہیں جارج بوشی جھوٹ بولا کرتا ہے لیکن ریمن ڈیویس کے کیس میں اوباما صاحب نے بھی جھوٹ بول دیا آپ نے کالے چہرے کے اوپر مزید کالک مل لی تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کے سارے نظام جو ہیں اب ڈوب رہے ہیں لیکن ان کے نظاموں کے ڈوبنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کا نظام کام آپ جو ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے آپ اگر کامیاب ہوں گے تو محض اس اللہ کے پیغام کی بنیاد کے اوپر کامیاب ہوں گے جو نظام آپ دنیا کو دیں گے اور پلورلزم جو ہے وہ آپ کو چھوڑنا پڑے گا ہر جگہ کے اوپر اپنی سوچ کے اندر اپنے انٹلیکٹ کے اندر اس کو چھوڑنا پڑے گا یعنی ہم جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں مسلمان مسلمان مارے گئے ہم یہ ہو گیا وہ ہو گیا دیکھو جی انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا بھئی ہمارا رب تو رب العالمین ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین قرار پائے پھر یہ کیا معاملہ ہے کہ ہم مسلمان مسلمانوں کی رٹ لگائے رہتے ہیں یہ ہمارے کلچرل ایشیوز ہیں ہماری ایک نیرو تاریخ کی پرسپشن ہے جس کی بنیاد کے اوپر ہم یہ کہتے ہیں اصل پہچان ہماری جو ہے وہ ایک نظام کے ساتھ ہے جس کو سوشو مونٹری سسٹم کہتے ہیں سسٹم اف جسٹس تیٹ وی ایف تو گیو ٹو دی ورلڈ اور پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کو میں کہتا ہوں دی کسٹوڈین سٹیٹ آف دی اونلی لیونگ آئیڈیالوجی باقی دنیا کی تمام آئیڈیالوجی ختم ہو گئی تراکیت ختم ہو گئی ہمارے ہاتھوں مار کھا گئی افغانستان میں اور اس کے بعد ابھی استعمار جو ہے وہ پٹنے کو ہے تو پھر پیچھے رہ کیا گیا ہے ایک خلا ہے ایک ویکیوم ہے اور اس ویکیوم کے لیے کون سی ایک ریاست بنی جس نے یہ کردار ادا کرنا ہے ایک موڈل دینا ہے ایک نمونہ دینا ہے دنیا کو وہ ہم ہیں وہ پاکستان ہے اس کا نام پاکستان ہے پاکستان ایک خطہ زمین نہیں ہے قادی اعظم کے الفاظ میں پاکستان جو ہے وہ ایک لیبارٹری ہاؤس جہاں ہم گولڈن پرنسپل آف اسلام کو اجتماعی اور انفرادی زندگی میں داخل کرسکے بالخصوص اجتماعی زندگی میں سسٹم آف گورننس آف اسٹیٹ نیشن سٹیٹ کیونکہ اس وقت دنیا کے اندر تین برتر نظریات تین سوپیریرڈ یا جس کو کہتے ہیں ڈومننٹ نوشنز آف دی ایج ڈومننٹ نوشنز میں سب سے زیادہ ڈومننٹ وہ ہے ریلیجن ریلیجن کی بنیاد کے اوپر جارج بوش کہتا ہے کہ کروسیڈ لڑ رہے ہیں ہم ریلیجن کی بنیاد کے اوپر ہندو کہتا ہے لیکن اس میں سب سے پارفل نوشن جو ریلیجن کا ہے وہ اسلام ہے اس لیے کہ اسلام ایک ریسرجنٹ سٹیج کے اوپر ہے ابر رہے ہیں نظام کے طور پر ابر رہے ہیں اور اسی لیے آپ کی جو آپ کشمکش دیکھ رہے ہیں دنیا میں یہ دراصل نظاموں کی کشمکش ہے اگر آپ یہ سمجھیں کہ امریکہ نے یہاں حملہ افغانستان میں القاعدہ کو ختم کرنے کے لیے یا طالبان کو ختم کرنے کے لیے کیا تھا تو بالکل غلط ہوگا ایسا نہیں انہوں نے پیچان لیا تھا کہ اشتراکیت کے ڈوبنے کے بعد جو نیا چیلنج ہے وہ اسلام کی شکل میں آئے گا یعنی جیسے علامہ اقبال میں نے اس کے ابلیس کی مجلش شورا میں کہا کہ ابلیس اپنے شورائیوں کو کہہ رہا ہے کہ نیا جو فتنہ ہوگا ہمارے کے لیے یعنی ابلیس کے لیے جو فتنہ ہوگا مزدقیت نہیں ہے دوسرا نظر جو ہے وہ نیشن سٹیٹ کا ہے نیشن سٹیٹ جو ہے وہ ایک حقیقت ہے میری پاکستانیت جو ہے یہاں پہ طائر خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں حضب تحریر کے اگلے دن من سے بات ہو رہی تھی تو میں کہہ رہا تھا میں کیسے اپنی پاکستانیت کو یعنی اس سے معاورہ یہ کہوں کہ بانڈریز نہیں ہیں کیونکہ یقینا جو ایک وسیطر پس منظر میں جب اسلامی نظریات کو دیکھتے ہیں تو انتازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے یہ علامہ اکوال کا کہنا تھا تو یہ ملت اور جو وطن کا آپس میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے اگر کہ زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے وہ ایک برحال ایک موجودہ لمحہ موجود کے اندر وہ حقیقت ہے میں مسلمان بھی ہوں میں پاکستان بھی ہوں پاکستانی بھی ہوں اور دونوں جذبات مجھے اکساتے ہیں کچھ کرنے کے لیے میری پاکستانیت جو ہے وہ بھی میرے لیے بہت اہم ہے لہذا یہ دوسرا نوشن اور تیسرا نوشن آپ مانے یا نہ مانے وہ جمہوریت ہے دنیا کے اندر ایک جمہوریت کا آپ دیکھیں عرب ممالک کے اندر اس وقت بہت طوفان مچا ہوا ہے ان کے ڈیمانڈ کیا ہے جمہوریت مغربی جمہوریت کی گاجر ان کو سامنے لٹکائی جائے گی جب ان کے پیٹ میں درد ہوگا کھائیں گے اس کو اور اس کے بعد پھر وہ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ لا یہ بھی نہیں ہے لا جمہوریت ابھی لا جمہوریت کہہ رہے ہیں لا جمہوریت پھر کہیں گے لا جمہوریت نہیں جائے ہم ان تمام سٹیجز سے گزر کے آ چکے ہیں پاکستان خوش قسمت ہے اس لحاظ سے کہ ریجیکشن کے پروسس سے پاکستان گزر چکا ہے اور کلیسک تھیری آف ریولوشن یہی ہوتی ہے کہ آپ ریجیکٹ کر دیتے ہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں کنٹرول ڈیموکریسی بھی نہیں فوج کے زیرے اثر ڈیموکریسی بھی نہیں اور براہ راست جو ہے عامریت بھی نہیں بادشاہیت بھی نہیں تو پھر کیا کیا چیز ہے ہمارے لیے تو وہاں پہ آکے جو یہ جمہوریت کا نوشن جو ان کو دیا جا رہا ہے جمہوریت سے مراد یہ ہے کہ عوام الناس کا جو مشاورت کا سلسلہ ہے ہم اس کو مختلف انداز میں دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ وہی جمہوریت ہے کہ اللہ کی حکمرانی to be exercised through the people of پاکستان یہ ہمارے آئین کا حصہ ہے تو چنانچہ یہاں ہماری جمہوریت جو ہے اس کا انداز مختلف ہوگا لیکن اگر ہم آج جمہوریت کو totally reject کر دیں میں نہیں پتا میں with a degree of doubt I am saying this کہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کو reject نہ کریں مغربی جمہوریت کو کیونکہ یقیناً مغربی جمہوریت کے اندر ایک بہت بڑا نقص ہے ایک flaw ہے وہ اس لیے کہ مغربی جمہوریتیں پروان چڑھیں christian communities کے اندر یورپ میں بالخصوص اور french revolution کے بعد ان کو بہت زیادہ ایک تقویت اور توانائی حاصل ہوئی اور industrial revolution نے ان کو اور زیادہ material جو وسائل فراہم کر دیئے جس کی وجہ سے انہوں نے نوبادیاتی نظام قائم کیے اور پھر دنیا کے اوپر تو چنانچہ ان کی جمہوریت پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ انسانیت کے لیے نہیں ہیں کیونکہ اگر وہ انسانیت کے لیے ان کی جمہوریتیں ہوتی ہیں تو پھر وہ نوبادیاتی نظام کی داغویل کیوں رکھتے یا ایک اور طریقے سے سوشو اکنومک آج جو ہمارے اوپر وہ تسلط قائم کرنا چاہتے ہیں this is a new form of colonialism colonize کرنے چاہتے ہیں اس کو آپ ایکو ٹیکو اور کلچرل colonization بھی کہہ سکتے ہیں technology کے ذریعے سے اپنی ایکنومک strangle hold کے ذریعے سے وہ آپ کے اوپر یہ تسلط حاصل کرنا چاہتے ہیں چنانچہ ایک تو یہ ہے کہ وہ بہت موجود ہیں وہ اپنی قوموں کے لیے ہیں اور جب آپ ان کی develop nation کو لیتے ہیں تو وہ پوری دنیا کا total پندرہ فیصد آبادی جو ہے وہ ان کی ہے باقی پچاسی فیصد کے لیے وہ پروائی نہیں کرتے اس لیے وہ جمہوریتیں ناکام ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک تو وہ محدود ہیں اور دوسری یہ کہ وہ ان کے پاس بائبل کیونکہ قانون کی کتاب نہیں ہے انجیل مقدس آفاقی کتاب اللہ کے فضل و کرم سے بڑا اترام ہے لیکن وہ قانون کی کتاب نہیں ہے قانون کی کتاب جو ہے مکمل قانون کی وہ صرف قرآن پاک ہے ہمارے پاس اس میں قانون ہے اس میں تمام سسٹمز دیئے گئے ہیں اس میں معیشت ہے عدالت ہے تعلیم کا نظام ہے فلان 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 حقوق کا پورا تعین کر دیا گیا یعنی ایک مکمل پیکج آپ کو اگر دیا ہے تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو گلوبل ویلیج ہے اب جو گلوبل ویلیج بنے گا اور بن چکا ہے اس کے اندر مین میڈ لاؤ یا ڈیوائن انجنکشن کے اوپر جو مبری نہ ہو وہ نظام نہیں چل سکتا ابھی ایک بہت بڑی بات کر رہا ہوں میں سارا یہ گلوبل ویلیج جو ہے it is in need of a new system it's therefore اگر آپ defensively سوچتے رہیں گے مرچہ بند ہو کے بیٹھے رہیں گے اور اپنا ہی رونا روتے رہیں گے کہ جی ہم مارے گئے ہم ختم ہو گئے تباہ ہو گئے برباد ہو گئے تو پھر کام نہیں بنے گا ہمیں ریچ آؤٹ کرنا ہے اپنے معاشرے کے اندر بھی ان طبقات کو ریچ آؤٹ کرنا ہے جن کے لیے جو ہماری cultural values کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے doesn't matter کیونکہ راستہ آپ کے پاس social economic survival کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اسلام کا راستہ اختیار کریں یعنی معاملات کی حد تک عبادات اور culture کو آپ فی الوقت بالائے تاک رکھیں کوئی بات نہیں علماء دین کے ساتھ اسلام سے محبت کرنے والوں کے ساتھ اور وہ لوگ جو کہ اپنی شکل و صورت بنانا چاہتے ہیں این اسلامی اصولوں کے مطابق قرآن و سنت کے مطابق ان سے گزارش ہے کہ فی الوقت حکمت عملی کے طور کے اوپر آپ cultural issues کو touch نہ کریں کیونکہ یہ خامخواہ جیسے کہ طالبان نے افغانستان میں کیا cultural issues کو انہوں نے بڑے اچھے کام کیے میں تو اینی شاہد ہوں ان کا اور میں نے ان کے ساتھ براہ راستے اس بات کی انہوں نے بہت کام زردست کیے تھے لیکن cultural issues کے اوپر آکے ان کے خلاف ایک propaganda اور ایک طوفان کھڑا کر دیا گیا تو میری گزارش یہ ہے اور یہ رائے اور تجویز ہے کہ cultural issues کو فی الحال ہم ایک طرف رکھ لیتے ہیں کہ آؤ ہم روٹی کی بات کرتے ہیں ہم انصاف کی بات کرتے ہیں ہم یقصہ نظام تعلیم کی بات کرتے ہیں ہم اپنے دفاع عزت اور عبرو کی بات کرتے ہیں وہ تو اگر اسلام تمہیں دیتا ہے تم بے شک بھلے کرسچن ہو ہندو ہو عیسائی ہو بدسٹ ہو لیکن اگر تمہیں اس کے اندر آفیت ملتی ہے فلا ملتی ہے تو اس کی طرف آ جاؤ اور جیسا کہ اللہ تعالی نے خود فرمایا کہ جو اہل کتاب کے لیے خاص طور پر کہ آؤ اہل کتاب اس کلمے کی طرف یعنی اس سے ایک قدر مشترک کی طرف جو ہم میں اور تم میں برابر ہے یہ توحید برابر ہے یہ قدر مشترک ہے اس کی طرف بلاؤ ان کو تو ایک طرف تو ہمیں دعوت دینی ہوگی اور دعوت کیا اس کی بنیاد جو ہے وہ دعوت دین ایز ای ہول نہیں ہو دین کی دعوت جو ہے یعنی دین کے دو شہرے دیکھیں ایک عبادات ہے ایک معاملات ہے تو جو معاملات سے متعلق ان کو دعوت دی جائے کہ آپ اس کو قبول کریں اور ان کو اس دعوت کو پھیلائی جائے پورے نظام کے طور پر اس کو سامنے پیش کیا جائے اس کے بعد دیکھیں گے جب وہ ان کو اس میں اچھائی ملے گی انسان کی جبلت ہے کہ جہاں دانا ہوتا ہے وہاں چڑیا ضرور آتی ہے آپ دانا پھیک دیں پرندے کوئے چڑیا سب لوگ اس کی طرف آئیں گے تو جیسے جیسے آپ کو ان کو اس میں اپنی فلاہ ملے گی بہتری ملے گی بھلائی ملے گی تو اس کی طرف آئیں گے تو چنانچہ دعوت کا انداز بھی دوسرا اختیار کرنا چاہیے ہمیں اور دوسرا جو ہے اس کا پہلو وہ جہاد ہے وہ جہاد یہ ہے کہ ہم اپنی اندرونی طور پہ بھی جد و جہد کریں کہ اپنے تفرقات کو مٹا کے توحید کی طرف آئیں یکجاہ ہو کے ایک نظام کو قائم کرنے کی کوشش کریں اور دوسرا یہ کہ اگر ظلم ہوتا ہے تو اس کے ظلم کے سامنے سینہ سپر ہو کے کھڑے بھی ہو جائیں جہاد اسی چیز کا نام ہے ہم اس وقت وہ جہاد جو ہے جو غلبہ دین کے لیے جہاد ہے وہ ابھی جہاد ہم کر نہیں سکتے ہمارے پاس اس وقت معاملات ہمارے ہیں ہم جو جہاد کر سکتے ہیں جو ہمیں ضرور کرنا چاہیے اور جس کی ایک بڑی واضح مثال ہے کہ اس کے لیے سر و سامان ہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ بے سر و سامان مجاہدین نے شکست دی روس کو اور بہت ذلت عمل شکست تھی اور بڑی تاریخی شکست تھی اور اب بلکل ہی بے سہارا بے نام گمنام طالبان جو ہیں طالبان کہتے ہیں لیکن وہ مجاہدین میں طالبان استعمال نہیں کرتا ان کے لیے وہ مجاہدین ایک دفعہ پھر شکست دینے جا رہے ہیں دے چکے ہیں تقریباً امریکہ اور اس کے ہواریوں کو جس میں خود ہم شامل ہیں مسلمان ممالک شامل ہے کتنا بڑا تضاد ہے اس کے اندر کہ اپنے ہی مفاد کے خلاف کیسے عالمی استعمالی نظام نے ہم کو جکڑا ہے اپنے پنجے میں کہ ہم اپنی چھوری سے اپنے گلہ کاٹنے جا رہے ہیں اور لگاتار کاٹ رہے ہیں اور ہمیں نظر نہیں آرہا گوڑ لک ٹو دیم کیونکہ انہوں نے ایسا پھسائے ہیں ہم کو لیکن اب وقت آگیا ہے کہ اب جب وہ شکست کھا کے یہاں سے بھاگیں گے تو پھر جو خلا ہوگا اس کو پر کیسے کریں گے ہم یہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے اس کے لیے پہلی بات یہ ہے اور بیرونی مداخلت یہ ہے اس کے بہت سی جہتیں ہیں بہت سی شکلیں ہیں ایک جو بہت ہی واضح شکل ہے یہ کہ بیرونی مداخلت دراصل ہمارے اوپر اپنے کٹ پتلی حکمران مسلط کرتی ہے یہ سب سے بدترین شکل ہے بیرونی مداخلت کی ان کے حملے نہیں ہیں البتہ میں یہ کہوں کہ آج کے دور میں جو ریمن ڈیویس نے ہم کو آشکار کیا جس کا ذکر میں تو بہت عرصے سے کر رہا تھا کہ امریکہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ افغانستان پاکستان ایک میدان جنگ ہیں میدان جنگ ایک ہے لیکن اس کے دو حصے ہیں ایک کے اندر وہ جنگ لڑ رہے ہیں براہ راست دوسرے کے اندر وہ جنگ لڑ رہے ہیں خفیہ انویزیبل وار ہم جو ریمن ڈیویس ہے وہ انویزیبل وار کا ایک ٹپ آف دی آئیس برگ ایک چھوٹا سا نمونہ ایک علامت آپ کے سامنے آئی اب یہ بات کھل گئی کہ امریکہ دراصل ہم ہمارے ساتھ ہم بظاہر اس کے معاون تعاون کر رہے ہیں اس کی مدد کر رہے ہیں اور وہ ہماری دہشت گردی ختم کرنے کے لیے ہماری مدد کر رہے ہیں یہ سب جھوٹ ہے یہ سب کچھ وہ کروا رہے ہیں اندرونی طور پر اور ہمیں ایک ایسی طرف دکیلنا چاہتے ہیں جہاں نیا نظام نہ لاسکیں لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ امریکہ دو ہزار بارہ تک افغانستان سے بھاگ جائے گا یہ ان کے اندر ایک بحث ہے کیونکہ جب شکست کھا لیتی ہے کوئی قوم ہے پھر جنرل صاحب بیٹھیں اور میرے بہت زبردست یہاں لائق فائق جو ہیں فوجی میرے ساتھی موجود ہیں برگیڑے آصف حرون بیٹھے میں دیکھ رہا ہوں ما شاء اللہ مصنف بھی ہیں اور بہت سمجھدار انسان ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب آپ بھاگنے لگتے ہیں تو رننگ فائٹ میں انوالو نہیں ہوا کرتے تو امریکہ کے لیے یہ لازوال ایک ملٹری لیسن ہے ایک اصول ہے کہ آپ جب بھاگتے ہیں تو یوں کٹ لوس کٹ اینڈ رن امریکہ نے بھی یہاں سے بھاگ جانا ہے لیکن کیا وہ ہمیں خلفشار کی حالت میں چھوڑ کے جائے گا ہمارے پاس وقت بہت کم ہے ہم ڈیویلپ نہیں کر سکتے نئی جد و جہد ہم ریاستے وہ مکہ کے دور میں نہیں اب وہاں مدینہ کے دور میں ہے بلکہ اس کے بھی آخری دور کے اندر ہیں جہاں ہماری جد و جہد کو آخری ایک منزل تک پہنچنا ہے چنانچہ یہ خواہش تو بیرونی جو سروے کے ادارے ہیں پیو آرگنائزیشن آپ نے سنی ہوگی اس نے کیا پھر کچھ لوگوں نے یہاں پہ سروے کیے مجورٹی آف پاکستانی بلکہ اوورویلمنگ مجورٹی وہ نظام اسلام چاہتی ہے بہت اچھا کہا جنشاہد نے کہ جناب یہ ریفرینڈم کروائیں کہ ایک نوبت اس مقام پہ پہنچے کہ ہم اپنا ایک پریشر ڈیولپ کر کے اور پریشر ڈیولپ اس وقت ہوگا کہ ہم اپنی فرکارباریتوں کو چھوڑ کے پیچھے چھوڑ کے فراموش کر کے چلو اگر ہم نے لڑنا ہی ہے تو بعد میں لڑتے رہیں گے یہ جنگیں ہماری جاری رہ سکتی ہیں چودہ سو سال سے جاری ہیں مزید جاری رہ سکتی ہیں لیکن یہ وقت نہیں ہے اس کے اوپر ڈھکنا لگا دیں اور کہیں اب پہلی ہماری ترجیح یہ ہے کہ ہم نے ایک نئے نظام کو لانا ہے ہمیں موقع مل رہے بہت بڑا موقع مل رہے جب استعمار شکست خردہ ہوگا یہ بعد میں مٹی چاٹ کے پھر زندہ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ ایک تھوڑا سا ہمیں اپرچنٹی ونڈو اف اپرچنٹی مل رہی ہے جس کے اندر ہم پاکستان کے اندر ایک نظام قائم کر دیں اور ہماری جدو جہد تو بہت آگے جا چکی ہے یعنی ہم آئینی طور پر کمیٹڈ ہیں تو اسلام آئیزیشن اللہ کی حکمرانی لیکن آئین کے اندر بہت تضادات ہیں ایک طرف اللہ کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں دوسری طرف ہم پارٹی نظام کو اجازت دیتے ہیں رائٹ آف اسوسییشن آرٹیکل سیونٹین کے نیچے تیسری طرف ہم کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کو جو استثناء حاصل ہے گورنروں کو بھی استثناء حاصل ہے یہ کیا مذاق ہے ہمارے ساتھ یہ تضاد یہ کانٹیڈکشن ہم کو ختم کرنے ہوں گے اگر ہم نے دیکھ لیا کہ پارلیمنٹری الیکشن اور الیکٹرل پروسس سے یہ ختم نہیں ہو سکتا تو پھر دوسرا جس کو میں نرم انقلاب کا نام دیتا ہوں اس نرم انقلاب کے لیے یعنی آپ بازو میں بازو ڈال کے سڑکوں پہ نکلیں بازار میں نکلیں بالخصوص نوجوان نسل اپنا حدف بنا لے کہ ہم نے اپنے آئین کے اندر کانٹیڈکشن ختم کروا کے اور اس کے بعد ہم رول آف لاؤ کی بات کریں گے اکرام چوہجی صاحب کہہ رہے ہیں رول آف لاؤ جب گیارہ اگست کو قائد عظم نے جس کی سپیچ کا بہت کیا جاتا ہے سیکلر سپیچ تھی تو میں نے قائد عظم نے کہا تھا کہ پاکستان کے اندر قانون کی نظر میں سب لوگ برابر ہوں گے میں نے سوال اٹھایا کہ قائد عظم کی نظر میں کیا انگلو سیکسن لاؤ تھا یا اسلامی لاؤ تھا جو انسان ساری عمر یہ کہتا رہا اسلام 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 کی بات کرتا رہا تو ان کا مطلب تھا کہ اسلام کے قانون کی نظر میں سب لوگ برابر ہوں گے ان کو حقوق یقصہ میسر ہوں گے یہ بات تھی جو قائد نے کی تھی جس کو اٹھا کے ہمارے سیکلرس دوست جو ہیں وہ عجیب و غریب باتیں کرتے رہتے ہیں چنانچہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم فیصلہ کریں دنیا جو ہے یہ علامہ اقبال نے اس کی بہت اچھی اکاسی کر دی تھی جو ایک بلوچ اپنے بچے کو جب اس نے یہ ہدایت دے رہا تھا ان کی نظم ہے بلوچ بزرگ کی اپنے بیٹے کو ہدایت اور اس میں سے کہا کہ دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش مورل مٹیریل کا کلیش جو ہے پھر آ رہا ہے تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو اُبھارا یہ تہذیب کے نام کے اوپر جو جارج بوش اور دوسرے لوگ اور ٹونی بلیر جو انہوں نے کھیل کھیلا ہے اور کھیل رہے ہیں ابھی بھی مسلم ممالک کے اندر اور مسلم ممالک کھڑے ہوئے ہیں ایسے جیسے بکرے کتار میں کھڑے ہوتے ہیں ایک بکرہ زبا ہوتا ہے پھر اس کے بعد دوسرا زبا ہوتا ہے تیسرا زبا ہوتا ہے اتجاز ہی نہیں کرتے عرب لیگ نے اٹھا کے ابھی کالی کہہ دیا کہ یہ جائز ہے جو کچھ کر رہے ہیں غضب خدا کا نہ اوائی سی کی میٹنگ بلا رہے ہیں نہ آپ گلف کو آپریشن کاؤنسل کی میٹنگ بنا رہے ہیں آپ کس قسم کی ملت ہے آپ کی ملت کی طاقت کو اوبھاریں اور پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو اوبھارا اور اس میں توازن جو عدم توازن پیدا ہو گیا علامہ اقبال کہتے ہیں کیسے یہ اس کو درست کیا جائے گا کہ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کو سہارا غیرت ہے بڑی چیز جہانے تک وہ دعوے میں پہنا آتی ہے درویش کو تاجے سردارہ تو یہ عدم توازن کو آپ نے دیکھ لیا کیسے گمنام طالبان شکست دے رہے ہیں ایک دنیا کی عظیم ترین طاقتوں کو تاریخ میں اتنی ایکنومک پاور ملٹری پاور پولیٹیکل پاور آج تک پیدا نہیں ہوئی اس لیے کہ ام بیلنس جو ہے جو وہ جذبہ جہاد سے آپ جہاد کے جذبے کو بیدار کر کے ہم نے اپنا دفاعی جہاد لڑنا ہے اپنے حقوق کے لیے لڑنا ہے انسانیت کے لڑنے آپ نے صرف اپنے لیے نہیں لڑنا اس سے ہم اس کو درست کر سکتے ہیں اس ام بیلنس کو جو ام بیلنس کریٹ کیا گیا لوگ مجھے بہت تانے آج روزانہ ملتے ہیں کہ ایک کل کوئی ٹیلی فون پر مجھے بہت مغلزات بکرا تھا کہ آپ اس وقت روس کو کیوں توڑا آپ نے ادم توازن پیدا کر دیا تو ادم توازن تو یہ دو شیطان تھے ایک کو گر آیا دوسرا گر رہا ہے انشاءاللہ گر جائے گا اور اب پھر آپ اسلام کو داخل ہونے کا وقت آئے گا لیکن اس کے لیے جناب پورا منت جد و جہد کی ضرورت ہے اور جد جہد کے لیے نوجوان ہی کر سکتے ہیں ہمارے نوجوان جو ہیں وہ بیدار ہو رہے ہیں الحمدللہ وہ ضرور اپنا اپنی سٹرگل کو مربوط کریں گے اور آگے بڑھیں گے لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم خلفشار کا نشانہ بن جائیں کوئی اس ریولوشن کو ہائی جیک کر لے باتیں پہلے ہی ہو رہی ہیں ریولوشنری لیڈر پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں باہر سے بیٹھ کے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ انقلاب لاؤ انقلاب لاؤ وہاں سے آپ تاجے برطانیہ کے بفادار ہیں یہ ہمارے بفادار ہیں پہلے اس بات کا فیصلہ ہو جائے تو آپ یہاں پہ ریولوشن کی باتیں کر رہے ہیں ہم نے البرادائی کو بھی دیکھا وہاں پہ اس لیے مغربی قوتوں نے بھاپ لیا ہے کہ اگر کوئی ملک انقلاب کے لیے تیار ہے اور وہ انقلاب ایک ہی ہوگا وہ اسلامی انقلاب ہوگا اس کا نام ہے پاکستان اس لیے اگر نوجوان ابرے اور کہیں خدا نہ خواستہ غلط راستے پہ چلے گئے تو پھر بڑا مسئلہ بن جائے گا ہمارے لیے اس کے لیے بہت اچھی تجویز جو میری تو بیس سال سے یہ بات چل رہی ہے کاؤنسل آف ایلڈرز بنائی جائے گلدستہ لیڈرشپ یہ رونا روتے رہیں گے آپ کے لیڈر نہیں ہیں کوئی افق پہ ہمیں کوئی لیڈر نظر نہیں آ رہا نیشنل لیڈر سب پولیٹیکل لیڈرز ہیں اور ان کے مفادات ہیں یہ ان کے گرد گھونتے ہیں ان کا بس نہیں ہے اگر آپ کہیں کہ یہ سارے کرپٹ ہیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ مشین ہی ایسی ہے جو کرپٹ لیڈر پیدا کرے گی یہ آپ کا قومی لیڈر پیدا نہیں کر سکتی جبکہ وقت کی ضرورت یہ ہے کہ آپ قومی لیڈر پیدا کرتے ہیں تو چنانچہ ان کے لیے کاؤنسل آف ایلڈر پھر اس کو بعد میں جب ریفرینڈم کروا کے یا جو بھی طریقہ اختیار ہوتا ہے اس کے بعد جب آپ کرتے ہیں تو ایک نگے بان کاؤنسل بنا دی جائے پاکستان کا راستہ غلط اسی لیے ہوا کہ پاکستان ایک ادھورہ انقلاب ہے اس کو پورا ہونا باقی رہ گیا اس لیے کہ کوئی نگے بان نظریاتی ملک کو ایک نظریاتی کاؤنسل نگے بان کاؤنسل نہیں ملی اور وہ نظریاتی کاؤنسل آف اسلامی نظریاتی کاؤنسل نہیں وہ ایک سیاسی نوعیت کی ہونی چاہیے جس کا اقتدار کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو چنانچہ آج ہم ایک نگران کاؤنسل یا ایلڈرز کاؤنسل یا رہنماء کاؤنسل بنائیں نوجوانوں کی رہنمائی کا فریضہ انجام دے آگے بڑے وقت آگے ہے ہمارا time has come for that grand notion to come into action دنیا پوری ایک برتر نظریہ کی متلاشی ہے اور وہ برتر نظریہ ہمارے پاس ہے اور جس دن ہم اس کو نافذ کر لیں گے ایکنومک فیلڈ میں سپیشلی جہاں ٹیکسیشن سسٹم کو ہم اتنا ریفارم کریں گے کہ صرف اللہ کا حصہ نکال کے ریبنیو آپ کا پورا ہو جائے گا اور آزاد کر دیں گے معاشرے کو آپ آپ کو خوشحالی چاہیے امن لائیے امن لانے کے لیے ضروری ہے انصاف لائیے یہ چولی دامن کا ساتھ ہے خوشحالی امن سے پیدا ہوگی اور امن انصاف سے پیدا ہوگا اور یہ ساری چیزیں آزادی سے پیدا ہوں گی آپ کو آزادی کی جنگ لڑنے پڑے گی آپ نے کرنی ہیں آپ نہیں چاہیں گے تو بھی آپ کو لڑنی پڑے گی بہتر یہ ہے کہ آپ مربوط طریقے سے آزادی کی جنگ کو لڑے نظام بھی لائیں خود کو آزاد بھی کریں وآخر دعوانان الحمدلورب رزاک اللہ یہ تھے جنرل حمید گل صاحب اب نظام بہتر ہے